نون سے ایک اور نااہل پارلیمنٹ میں شرم و حیاء کا تذکرہ کرنے والی کے بارے میں عدالت نے قرار دے دیا کہ وہ صادق اور امین نہیں کوئی ایسکسی ہوتی ہے، کوئی حقاقی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس اتھر من اللہ نے متفقہ فیصلہ سنایا جو پینتیس صفحات پر مشتمل ہے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ خاجہ آصف آرٹیکل باسٹھ ون ایف پر پورا نہیں اترتے، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے فیصلے میں لکھا گیا کہ بظاہر ملازمت کا معاہدہ یو اے ای کے قانون کو دھکا دینے کی کوشش ہے ملازمت کے فرضی معاہدہ کا موقف اس شخص نے اپنایا جو پارلیمنٹ کا رکن ہے فیصلے کے مطابق خاجہ آصف دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہی نہیں تھے فیصلے میں لکھا گیا کہ خاجہ آصف نے کاغذات نامزدگی میں ملازمت کا معاہدہ چھپایا فیصلے کے مطابق بارہ اپریل کو پیش کی گئی اضافی دستاویزات نے معاملہ مزید مشکوک بنا دیا خاجہ آصف نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے